اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائے چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ عید کے ایک ڈرس شیئر کرنے جا رہی ہوں جو عید کے ڈیر میں آپ اگر پہنے تو بہت اچھا لگے گا چلیے میں آپ کو یہ ڈرس بھی دکھاتی ہوں اور اس کو ایکسپلین کروں گی پہلے اور پھر اس کو پہن کے دکھاؤں گے آپ کو یہ ہے وہ ڈرس جس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہی ہوں چلیے سب سے پہلے اس کی فروگ دیکھ لیتے ہیں کہ میں نے اس کی فروگ کس طرح سے سٹیج کی ہے اس کی سرٹ ہے یعنی فروگ اور اگر پہلے سب سے پہلے میں آپ کو اس کی گلے کے بارے میں کچھ بتا دیتی ہوں تو میں نے اس کی غلہ کس طرح سے سٹیج کی ہے اگر آپ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا غلہ ہے وہ بلکل سیمپل میں نے گول غلہ سٹیج کی ہے اور نیچے جو ہے یہ دیکھیں یہ میرے پاس شلوار کا کپڑا تھا وہ بس گیا تھا میں نے اس کی پائپنگ کر دی ہے نیچے تاکہ یہ اچھا خوبصورت لک دیتی ہے جب ہم لوگ اس کو اس طرح سے پہنتے ہیں گلے بنا کے بے شک گلہ سمپل ہو گلے پر میں نے اس لیے ڈیزائننگ نہیں کی کیونکہ اس کا گلہ جو ہے وہ کڑھائی ہوئی بھی تھی گلے پر مور اوور اگر آپ دیکھیں تو اس میں میں نے پلیٹے میں ڈالی نیا اس سے بہت خوبصورت فٹنگ آتی ہے کپڑوں کی یہ دیکھیں یہ میں نے پلیٹیں دو ڈالی ہی ہیں اس پر دونوں طرف ڈالی ہیں اور بیک پر بھی میں نے اسی طرح دو پلیٹیں ڈالی ہی ہیں یہ دیکھیں اس کے علاوہ اب ہم اس کے بازوں کی طرف چلتے ہیں کہ بازوں کی میں نے کس طرح سے ڈیزائننگ کی ہے یہ دیکھیں بازوں جو تھے شرٹ کے جیسے شرٹ پر پرنٹا ہے اسی طرح کا بازوں بچ گیا تھا تو میں نے پھر سوچا کہ کیوں نہ اس کے ساتھ بازوں کی ڈیزائننگ کر دی جائے یہاں میں نے جو یہ آہم ہم لاسٹک یوز کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ لاسٹک جو ہم یوز کرتے ہیں آہم طور پر یہ لاسٹک یوز کی ہے یہ دیکھیں تین جگہ میں نے لگایا ایک ایک انچ کے فاصلے سے اس طرح سے یہ لاسٹک آپ کو کسی بھی شاپ پر یا پھر جہاں آپ پیکو کرواتے ہیں پیکو والی دکان پر بھی مل جاتی ہے اس طرح سے ہی میں نے لاسٹک لگائی ہوئے تین لیئرز لگائی ہوئے یہ بہت خوبصورت لگتے ہیں جب ہم ان کو پہنتے ہیں آگے سے بہت خوبصورت لکاتی ہے اور اگر آپ اینڈ پر دیکھیں تو میں نے جو ہے اس کو ترپائیز کی اس طرح موڑ کے نہیں کی بس سمپل اس کو ایسے ہی رہنے دی ہے اگر آپ کو اس طرح نہیں پسند تو آپ یہاں پر سادھا پیکو بھی کروا سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھی لگتی ہے دونوں بازو میں نے اسی طرح سٹچ کیا ہے اور اگر میں اس کے بارڈر پر آؤں تو بارڈر پر یہ دیکھیں یہ اس طرح سے بھی میں نے جور یہاں ادھر لگایا ہے یہ بارڈر لگایا ہے یہ بارڈر بہت خوبصورت یہ دیکھیں یہ میری فراغ ہے جو میں نے ابھی سٹچ کی تھی تو میں نے سوچا فٹا فٹا آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر لیں اب ہم اگر اس کی شلوار کی طرف جائیں تو میں نے اس کا پلازو سی ہے کیونکہ کرمیوں میں تو بہت تنگی ہوتی ہے اگر ہم لوگ جو ہیں نا تنگ شلوار ہیں چوری پجامہ ان سے بہت تنگی ہوتی ہے تو اس لیے میں نے اس کا یہ پلازو سی ہے یہ دیکھیں اس کے جو پانچے ہیں کیونکہ کمیز کا کپڑا بچ گیا تھا تو میں نے سوچا کیوں اس کو ضائع کیا جائے اس کے ساتھ کیوں نہ کیوں خوبصورت سی دیزائننگ کر لی جائے اگر اس کی دیزائن دیکھیں تو میں نے یہاں پر یہ بکرم لگائی بھی ہے تاکہ یہ خوبصورتی فینشنگ آ سکے جب بھی آپ یہاں پانچوں پر آپ کوئی بھی چیز اٹیچ کریں کوئی کپڑا اٹیچ کریں تو ضرور نیچے چپس بکرم لگائیں چپس بکرم لگانے سے اس میں بہت زیادہ خوبصورتی کیونکہ پلین ہے شلوار تو اس کے نیچے کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے ڈیزائننگ موروگر اگر آپ اس کے علاوہ بھی ڈیزائننگ چاہتے ہیں تو بے شک اس کپڑے کے اوپر یہاں پر تین پلیٹیں ڈال رہیں جو آج کل بہت فیشن میں لیکن میں نے بس اس طرح سے سٹیچ کیا دپٹہ اس کا پرنٹیڈ ہے شیخون میں یہ اس کا دپٹہ ہے یہ دیکھئے دپٹے پر میں نے اینڈ پر یہ بے بی پیکو کروائی ہوئی ہے چاروں طرف اس طرح سے بے بی پیکو یہ اس کا دپٹہ تھا چلیے اب یہ ڈریس میں آپ کو ویر بھی کر کے دکھاؤں گی دیکھئے ویورز یہ میں نے ڈریس ویر کر لیا آپ اس کی خوبصورتی کو بھی نوٹ کر سکتے ہیں یہ بہت پیارا اور خوبصورت لگتا ہے پہنا ہوا آپ چاہیں تو اس ڈریس کو نہ صرف پیت پر پہنیں بلکہ پارٹیز میں اور جساں یونیورسٹی سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لئے بہت خوبصورت ڈیزائنگ ہے ان کے مطابق یہ ڈریس بہت اچھا ہے اب میں آپ کو اس کے بازو دکھاتی ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے بازو جو میں نے آپ کو دکھائی تھی ان کے ایسپلینیشن یہ دکھائی تھی دیکھیں کتنے اچھے لگتے ہیں پہنے ہوئے یہ نیا اور ڈیسنٹ ڈیزائن بھی ہے یہ اب میں آپ کو ایک طرح سے دپٹہ میں نے آپ کو وایر کر کے دکھا دیا کہ دپٹہ ہم کس طرح سے وایر کر سکتے ہیں اب میں آپ کو دوسری طرح سے دپٹہ وایر کر دکھاؤں گئی یہ دیکھیں یہ ہم دپٹہ اس طرح سے بھی اس کو وایر کر سکتے ہیں یہ بھی ایک پیسٹ آپشن ہے اب میں آپ کو ٹراؤزر دکھاتے ہیں یہ تھی میری آج کی بھی ٹیٹیز